السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برے عمال کے شر سے اسی کی بنا چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت انعیت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رقنما نہیں بن سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر آپ کی آل اور صحابہ کرام پر دھیروں اور حمدیں اور سلامتی ہو حمدو صنع کے بعد اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جو آپ کو مال کی صورت میں ملی ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے بیٹوں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ تم اپنے نفس کے نقصان اور نہ ہی نفع کے مالک تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا حصول آسان کر دیا اور تمہیں وہ کچھ بھی دیا جس کے تم اہل نہیں تھے بس شکر کرو اللہ کا اے مسلمانوں شکر کرو اللہ کی اس عظیم نعمت کا اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب کیا ہے اسے ادا کر کے اپنے مال کو پاک اور صاف کر لو اے مسلمانوں تنگ دلی اور بخیلی سے بچو اگر کوئی بخیلی کو اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے تو اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے اے مسلمانوں زکاة کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب کیا ہے یہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد تیسرا بڑا رکن ہے اور اس کی ادم اندائیگی پر اور بخل کرنے پر قرآن میں سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے قیامت کے دن وہ مال توک بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بہ خوبی جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اشارت فرماتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک آذاب یہ خوشخبری سنا دیجئے جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داگی جائیں گی یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو اس کا مزہ جکھو جو تم جمع کرتے تھے اس آیت کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سامپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نکتے ہوں گے جیسے سامپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سامپ اس کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں اور دوسری آیت کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ اس کی زکاة نہ دیتا ہو مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختیں بنائے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اس سے داغی جائیں گی اور اس کی پیٹ اور جب وہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے پچاس ہزار برس کے دن پھر اس کو یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو اور بندوں کا اور اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزق کی طرف اے مسلمانوں اللہ کی قسم قیامت والے دن سونا اور چاندی دنیا کی آگ کی طرح واری آگ پر گرم نہیں کیے جائیں گے بلکہ جہنم کی آگ پر انہیں تپایا جائے گا جو کہ دنیاوی آگ سے ستر گناہ زیادہ جوش والی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے اے مسلمانوں جب مال کو گرم کیا جائے گا تو اس سے جہنم اس سے جسم کو جزوی طور پر نہیں داغا جائے گا بلکہ جسم کو ہر طرف سے داغا جائے گا پیشانی سے دونوں پہلوں کو اور پھر پیٹ کو اے مسلمانوں جسموں کو داغنا اس وقت نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ وہ تھنڈے نہ ہو جائیں اور ان کی حرارت ختم نہ ہو جائے مگر پھر دوبارہ سے جہنم کی آگ سے سونے چاندی کو گرم کر کے لائے جائے گا اور پھر سے داغا جائے گا اے مسلمانوں بلا شبہ یہ عذاب نہ تو ایک دن کا نہ ہی ایک مہینے کا نہ ہی ایک سال کا ہے بلکہ یہ عذاب اس دن سے تعلق رکھتا ہے جس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے پس اے اللہ کے بندوں اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اے قرآن کی تصدیق کرنے والوں اس مال کی کیا کیمت اس مال کی کیا قیمت باقی رہ جاتی ہے جس میں تم بخیلی کرتے ہو کہ زکاة نہ دینی پڑے ایسے مال کا کیا فائدہ جو گرم کر کے اس سے عذاب دیا جائے اس عذاب کا سبب کیا ہے اس عذاب کا سبب کیا ہے صرف بخیلی کرنا اور اس مال میں بخیلی کرنا جو تمہاری موت کے بعد ہے ہی دوسروں کا بلکہ اس مال کے حصول کے لیے ہم تو اپنی زندگیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اے مسلمانوں بلا شبہ تم اللہ کی اللہ کی قسم اے مسلمانوں بلا شبہ تم اللہ کی قسم دنیاوی آگ کو بھی برداشت کرنے کی اور سبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تم جہنم کی آگ پر کیسے سبر کروگے اس لئے اللہ سے درو اے مسلمانوں اور زکاة کو عطا کرو تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کیا جائے اے مسلمانوں بلا شبہ اللہ تعالی کی حکمت اور رحمت کے ساتھ زکاة ہر قسم کے مال میں واجب نہیں ہے بلکہ زکاة محدود چیزوں میں جیسے سونا چاندی مال مویشی بشرتے کے ان پر ایک سال گزر جائے اور یہ آپ کے پاس موجود رہیں اسی طرح زیورات میں بھی زکاة نکالنا واجب ہے جیسا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے آپ صلی اللہ نے اس سے پوچھا کیا تم ان کی کیا تم ان موٹے موٹے کنگنوں کی زکاة دیتی ہو تو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو کنگن ان کے بدلے میں پہنائیں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر انہیں رسول اللہ کے سامنے ڈال دیا اور بولی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے بلول مرام میں اس حدیث کی سند کو قوی کہا اور کہا یہ حدیث ابو دعود ترمزی اور نسائی میں ہے اور ہمارے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کی سند بلکل صحیح اور درست ہے یعنی زیورات میں سے زکاة نکالنی واجب ہے یہ بات بھی یاد رکھیں جب سونا بیس مفقال یعنی پچاسی گرام یا ساڑھے ساتھ تولہ ہو جائے تو دھائی فیصد زکاة دی جائے گی اسی طرح چاندی اگر ایک سو چالیس مفقال یعنی ساڑھے باون تولے ہو تو اس میں چھپن ریال سودی زکاة نکلے گی اگر سونا یا چاندی نصاب کو نہیں پہنچا تو ان میں زکاة نہیں ہے زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنارے کے پاس زیورات یا سونا لے جائیں اگر وہ سونا ساڑھے سات تولہ خالص سونے یعنی چوبیس کیرٹ کا ہو تو اس میں زکاة نکالنے کے لئے سونے کی قیمت دیکھیں جتنے لاکھ بنے ہر لاکھ میں سے ڈھائی ہزار زکاة دینا ہوگی اسی طرح اگر نقدی اتنی ہے کہ اس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس میں بھی ڈھائی فیصد زکاة نکالنا ہوگی اسی طرح جس نے کسی دوسرے انسان کو کرز دیا ہوا ہو اور اسے کرز کے واپس ملنے کی امید بھی ہو تو ایسے تو اسے اپنے مال کے زکاة ادا کرنے کے لیے اپنے مال کو پاک کر لینا چاہیے اگرچہ وہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے پھر بھی اسے زکاة نکالنے چاہیے کیونکہ وہی اصل مالک ہے اگر مال ملنے کی امید نہ زکاة فرض ہے تجارت کا سمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو منافع کے نیت سے خرید و فروخت کے لیے تیار کیا گیا ہو تجارت کے سمان کو عروض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا کیونکہ تاجر کا مقصود خاص مال نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد وہ منافع ہوتا ہے جو اس کو نقود کی شکر میں ملتا ہے تجارت کا سمان پیسو یعنی نقود کے علاوہ اموال کی تمام اقسام کو شامل ہے جیسے گاڑیاں سلے ہوئے کپڑے ان سلے کپڑے لوہا اور لکڑی وغیرہ یعنی ہر وہ چیز جو تجارت کی گرس سے بنائی گئی ہو تجارت کے سمان میں زکاة کے وجوب کی شرائط یہ ہیں تجارت کے سمان کی قیمت نساب تک پہنچی ہوئی ہو اور نساب کا تعیون سون اور چاندی کے نساب کی بنیاد پر کیا جائے گا اس پر ایک سال گزر چکا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے تیار کیا گیا ہو اور وہ یہ کہ اس میں منافع اور کمائی کا مقصد اور ارادہ کیا گیا ہو اگر کسی آدمی نے پہلے تجارت کی نیت کی پھر وہ نیت تقدیل کر کے اس سامان کو ذاتی استعمال میں لانے کی نیت کر لی تو سال سے بچنے کے لیے تجارت کی نیت ترک کی تو پھر اس کا یہ ہیلہ نہیں چلے گا اور سال برقرار رہے گا اور اس پر زکاة واجب ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر کسی نے محرم کے مہینے میں تجارت کے نیت سے زمین خریدی اور شاوال کے مہینے میں اس نے اپنی نیت تبدیل کر دی اور اس زمین پر رہنے کے لیے مکان بنانے کا ارادہ کر لیا تو اس کا سال منقطع ہو جائے گا پھر اگر اس نے اس زمین کے بارے میں شوال میں دوبارہ تجارت کی نیت کر لی تو سال کا شمار نئے سیرے سے یعنی اس کی لیت کے دن سے ہوگا لیکن اگر اس نے یہ سارا کام زکاة سے چھٹکارے کی کیا تو پھر اس کا یہ ہیلہ نہیں چلے گا بلکہ اس پر زکاة واجب ہوگی تجارت کا سمان سے زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سال مکمل گزر جائے تو جو سمان بیچنے کی خریدہ تھا اس کی بزار میں اس وقت کی قیمت کے مطابق قیمت لگائی جائے تو پھر فقیر اور غریب کی ضرورت کے مطابق اس میں سے یا اس کی قیمت میں سے زکاة نکالی جائے تاجر تجارت کے سمان کی زکاة اس طرح شمار کرے گا جو کچھ اس کے جو اس نے لوگوں سے قرض لینا ہے اس کو بھی جمع کر لے جو اس نے قرض دینا ہے اس کو اس سارے مجموعے میں سے نفی کر دے جو باقی رہ جائے اس میں سے ایک سو روپے پر دھائی روپے کے حساب سے زکاة نکالے گا تجارت کی زکاة کے حساب کے لیے زکاة واجب ہونے والے دن موجودات یعنی موجودہ چیزوں کو دیکھا جائے گا اور ان کی قیمت لگائی جائے گی اور نفع اور نقصان کو بلکل نہیں دیکھا جائے گا دھامپنے اور اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کو اگر بیچنے کی غرض سے نہ خریدا گیا ہو تو اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اور اگر انہیں بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو تو ان کی اصل قیمت شامل کر کے زکاة نکالی جائے گی جیسے شورم وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح سمان کی قیمت ایسی لگائی جائے جو ہر تاجر کے لیے قبول ہو چاہے وہ سارا سمان اور اگر قیمتیں تبدیل ہو جائیں یعنی زکاة واجب ہونے دن قیمت کم ہو اور زکاة کی ادائیگی والے دن قیمت بڑھ جائے تو زکاة واجب ہونے دن کی قیمت کا اعتوار کیا جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے سمان کی زکاة قبض سے پہلے مالک پر واجب ہوتی ہے اور خریدے ہوئے سمان پر قبضہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شر اور وصف پائی جائے جو سمان کی خرید و فروخت کے وقت لگائی گئی تھی مثال کے طور پر اگر خرید و فروخت کے وقت یہ شرط لگائی گئی کہ بیچنے والا اپنی خرید و فروخت اس بنیاد پر کی گئی کہ بیچنے والا خریدنے والے کی بندرگاہ پر سمان اس کے حوالہ کرے گا تو پھر خریدنے والا اس سمان کا اس وقت تک مالک بنے گا جب یہ سمان اس کی بندرگاہ پر پہنچے گا تو اسی دن سے زکاة کے سال کی ابتدا ہو جائے گی اگر تجارت کا سمان مختلف قسم کی کرنسیوں پر مشتمل ہو یا سونا اور شاندی ہو تو اس کی قیمت اس کرنسی سے لگائی جائے گی جس کے ذریعے سے تاجر نے تجارت کے سمان کی قیمت لگائی تھی اور کرنسی کی اس دن کی قیمت کا اعتمار میں ہو تو ان ادا شدہ پیسوں کی زکاة مشتری پر نہیں بلکہ بائی پر واجب ہوگی اے مسلمان بلا شبہ زکاة نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تقسیم بھی ایک اہم فریدہ ہے جن آٹھ مسارف میں زکاة خرچ کرنا واجب ہے انہیں اللہ تعالی نے بلکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بترایا کہ انہی مصارف میں زکاة خرچ کرنا واجب ہے اور یہ علم و حکمت پر مبنی فیصلہ ہے چنانچہ اللہ تعالی قرآن مجید کے انرشاد فرماتے ہیں صداقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لئے اور زکاة جمع کرنے والے عاملوں کے لئے ہیں اور ان کے لئے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو یعنی نئے مسلمان اور گرتنے چھڑانے میں یعنی قیدی وغیرہ اور تاوان بھرنے والوں میں یعنی اگر کوئی بندہ کسی معاملے میں پھنس جائے تو اس کا تاوان اتار اور اس کے راستے میں یعنی اللہ تعالی کے راستے میں اور مسافر پر خرش کرنے کے لئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک فریدہ ہے اور اللہ سب جاننے والا کمال حکمت والا ہے اے مسلمان جان لو کہ زکاة کوئی جرمانہ نہیں بلکہ ایسی غنیمت ہے جو تمہارے اسلام کو پورا کرتی ہے اور بخل تندیری سے تیری پناہ جاتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے راستے میں اپنے مالوں کو خرش کر تجھے راضی کرتے ہیں جہانوں کے مالک جود و کریم ہمیں ہدایت کامل آتا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لئے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائیں مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلاللہ